اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اتنا کچھ دے دیا گیا اس سے بڑھ کر کیا تمہیں محمد عربی عطا کر دیا گیا تو اگر قدردانی نہیں کرو گے تو پھر بنی اسرائیل کا اجام دیکھ لو انہوں نے ان کی قدردانی نہیں کی اور پھر وہ رسوہ کر دیا گیا اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کی تو پھر تمہارے ساتھ بھی جو ہے وہ سخت سلوک کیا جائے گا آراستہ کرنی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی فانی زندگی دنیا کی زندگی موج عیش و عشرت سب کچھ کفار کے لیے اور وہ مزاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا یعنی جب وہ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھتے ہیں یا کس طرح خون اور آگ برس رہی ہے عمت مسلمہ پر اور یا ان کی مالی پس مانگی کو دیکھتے ہیں تو وہ مزاق اڑاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے اللہ کے پرہزگاروں کی شان قیامت کے دن بڑی بلاند ہوگی ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے جب حضرت آدم علیہ السلام آئے اور پھر ان کی اولادیں ہوئیں سب لوگوں کا دین ایک ہی تھا اختلاف نہیں تھے اور کافروں کی جانب آنے والے پہلے نبی حضرت نو علیہ السلام ہے حضرت نو علیہ السلام سے پہلے کفر نہیں تھا